بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم آپ کی ملاقات مورننگ واگ کے ایک اہم رکن سے کروا رہے ہیں شاہری افتخار سندو صاحب جو کہ ڈیلی واگ کر رہے ہیں اور روزانہ واگ کرتے ہیں آئے ہیں ان سے ملتے ہیں صاحب علیکم چوش صاحب جیو علیکم السلام چوش صاحب یہ صبح کی سیر کے حوالے سے کچھ ہمیں فرمائیں کیونکہ نوجوان نسل صبح کی سیر سے دور ہوتی جا رہی ہے اور میڈیسن کی طرف جا رہی ہے ان کی بنائی بھی متاثر ہو رہی ہے اس سلسلے میں بتائیں ہمیں نوجوان نسل کو کیا کرنا چاہیے اور مورننگ واگ کی افادیت کے بارے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو بات یہ ہے کہ مورننگ واگ ہو یا ایوننگ دونوں ہی بہت اچھی ہیں دونوں ہی کرنی چاہیے اور یہ صحت کے لیے اور آپ کی فٹنس کے لیے اور آپ کے معاملات باڈی کے جتنے بھی ان کو بہترین اور بیماریوں سے نجات ملتی ہے اور ویسے بھی سنت رسول ہے کہ اس کو آپ نے ڈل لی آپ اس کو کریں گے تو آپ کے لیے بہتری ہوگی آپ کے جسم فٹنس ہوگی اور آپ کے معاملات زندگی اچھے چلیں گے انشاءاللہ اور یہ صحت کے لیے تو بہت ہی اچھی چیز ہے اور کوئی مطلب اس میں آپ کی فٹنس رہتی ہے آپ ایکٹیو رہتے ہیں جی چوش صاحب دوسرا آپ یہ بتائیں کہ یہ صبح صورج جب نکر رہا ہوتا ہے سورج کی شوائیں کی افادیت کے بارے ہی بتائیں جی الحمدللہ یہ سورج کی ویسے تو اللہ پاک کی ہر نعمت ہر چیز جو اللہ انسان کے لیے نعمت ہے اور سورج کی خصوصیت ہے کہ صبح کی جو کرنے ہیں آپ ان کو محسوس کرتے ہیں آپ ان کو چیک کر لیتے ہیں سانس کے سانس میں محسوس کرتے ہیں تو آپ کی ہر طرح کی صحت بہتر ہوگی آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ جو واک کے سلسلے میں ہیں شہی صاحب آپ کتنے عرصے سے ریگولار واک کر ہیں مارننگ واک کانسل کانا کے اور کتنے کلومیٹر ڈیلی واک کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی صحت پر کیا اثرات ہے الحمدللہ ہم ہمارا جو ہے تقریباً آٹھ سے دس کلومیٹر زانک ہے جو ٹریک ہے ہم الڈی اے سیٹی میں چلے جاتے ہیں وہاں سے سارا وہ گھوم پھر کے آتے ہیں تو الحمدللہ دس کلومیٹر بن جاتا ہے آٹھ کلومیٹر بن ہی جاتا ہے اور سید پہ یہ ہے کہ واک کے ساتھ تو ایسے کہ جیسے ہم ینگ ہوتے جا رہے ہیں ہمارا مطلب سلسلہ ہے کہ ہم دو چار دن مس ہو جائے تو پرابلم شروع ہو جاتی ہے مسئلہ ہی مسئلہ ہیں اگر سید واک چلتی رہے ریگلر چلتی رہے تو کیا بات ہے سید بہت اچھی رہتی ہے اور کسی قسم کی کوئی میڈیسن کی ضرورتی نہیں پڑتی انسان فٹ رہتا ہے بس شاید صاحب آپ سنڈے والے دن میرا خیال ہے کہ کرکٹ میچ بھی کھیلتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ اس کے بارے میں بتائیں آپ میچ کے بارے میں جی بلکل ایسے ہی ہے وہ بھی ایک فٹنس کا حصہ ہی ہے تھوڑا سا تو ایسے تو اتنا کون سے ہم کرکٹر ہے لیکن پھر بھی وہ تھوڑا سا باگ دوڑ ہو جاتی ہے بچوں کی بھی انجوائی ہو جاتی ہے ساتھ بچے بھی اسی معاملے میں فٹ رہتے ہیں اسی معاملے میں لگ جاتے ہیں شاید صاحب یہ یہ بتائیں کہ یہ بچوں کو کس طرح ترغیب دی جائے کہ وہ صبح ضرور اٹھ کے نماز پڑھ کر مورننگ واک کریں صبح کی سہر ضروری ہے بچوں کو اٹھائیں جی بچے اٹھتے تو نہیں لیکن بچوں کو یہ کروائیں گے تو بچے فٹ رہیں گے انشاءاللہ بچے بچوں کی صحیح رہے گی اور یہ ضروری ہے سر یہ بہت ضروری ہے جو واک ہے مارننگ واک ہے صحیح کے لیے بہت ضروری ہے تو ساتھ اپنے ساتھ بچوں کو بھی ساتھ لیں ضروری ہے بہت ضروری ہے تو یہ سبزے پر دیکھنے پر بھی کہتے ہیں نظر پر اثرات پڑھتے ہیں نظر آپ کی تیز ہوتی ہے نظر بہت اچھی ہوتی ہے یہ جو گرینری ہوتی ہے ہریالی انسان کے لیے بہت اچھی ہے گرینری بہت اچھی ہے اور اس کی اکسیجن جو آپ کو صبح صبح ہوا ملتی ہے فریش ہوا وہ بھی بہت اچھی ہے بہت شکریہ چوش صاحب آپ کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا موسیقی